پیٹرول پمپ دلانے ورنوکری دلانے کے نام پر ٹھگی کرنے والے دو ابھیگتوں کو شاپور تھانے کی پولس نے گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی سٹی کشن کمار وشنوئی نے بتایا کہ مقبیر کی سوشنہ پر دو ابھیگتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان موہد کمار گپتہ پتر سورگے کشنانند گپتہ نیواسی مکان نمبر 38 سی محلہ نیا گاؤں نندہ نگر پوشکوڑا گھار تھانے شاپور گورکپور دوسری سبھدرا نند گپتہ پتنی سورگے کشنانند گپتہ نیواسی مکان نمبر 38 سی محلہ نیا گاؤں نندہ نگر پوشکوڑا گھار تھانے شاپور جنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے ایس پی سٹی نے بتایا کہ ابھیگت موہد گپتہ کی شادی زلہ بزنور میں ہوا تھا اپنی پتنی کے سمبندھیوں سے سمبند بنا کر پیٹرول پمپ دیجسل راسن کارڈ و نوکری دلانے کے نام پر بیمانی کی آشے سے چھل کر کے وادی کو پیٹرول پمپ دلانے کے نام پر چو سٹھ لاکھ روپیہ وادی کو دیجسل راسن کارڈ ایجنسی دلانے کے نام پر لگ بھگ چھاچھٹ لاکھ پچیس ہجار ایک سو اکیانبے روپے وادی کو نوکری دلانے کے نام پر آٹھ لاکھ تیرپن ہزار چارسو پچاس روپے سہیت کل ایک کروڑ 38 لاکھ اٹھتر ہزار چھے سو اکتالیس روپے ڈھگ لیا تھا کسی بھی ویکتی کا کوئی کام نہیں ہوا مانگنے پر روپیہ واپس نہیں کیا تتھا جان سے ماننے کی دھمکی دے رہا تھا اکت تینوں پرکرین میں پیریت ویکتیوں دوارہ تھانا شاہ پور پرمکتنا پنجی کرت کیا گیا جس کو دیکھتے ہوئے ابھی حکتوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والے پولس ٹیم میں اسران چوکی پرباری سمبو پرشاد سہنی ہڑھاوہ فاتک چوکی پرباری مہیش کمار مہیلا کانسٹیبل ببیتا پان دیش شامل رہے اس سمبند میں گورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے اسپی سٹیٹی کرشن کمار وشنوی نے کہا گورکپور میں اپراد ہیں اور اپرادیوں پر انکوش لگانے کا انکرم میں آستانہ شاہ پور کو ایک اچھی سفلتہ ملی ہے اس میں انہوں نے ایک ایسی گینگ کا پردہ فاس کیا ہے جو لوگوں سے پیٹرول پمپ کی ایجنسی دلانے یا نوکریب دلانے یا پھر راسن کارڈ کی ڈیجیٹل راسن کارڈ کی ایجنسی دلانے کے نام پر کروڑوں روپے اینڈ ہے انہوں نے پل ایک کروڑ 38 لاکھ اور 75 ہزار روپے کی ٹھگی کی ہے ایسے دو ابھیوکت محیط گوپتہ اور اس کی ماتا سبھدرا گوپتہ دونوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے ساتھی آجمگرڈ ایوام باگپت کے بھی رہنے والے ہیں ان کو بشکری گرفتار کر ویدک کاروائی کیے جائے گی لیکن یہ ہے کہ ان کے خلاف تین مقدمیں تھانہ شاہ پور پر بنجی گرد کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف گینگشٹر کی بھی کاروائی موسیقی